اسلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ میں اپ ڈیٹ شیٹ کرنے جا رہا ہوں بہت اچھی محمد آمبر اور وابریاز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انٹری کر سکتے ہیں اور شلجیل خان کو بھی ٹکٹ چاہیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا وہ کیسے تفصیل سننے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا چلتے ہیں وابریاز اور محمد آمبر کی طرف محمد آمبر اور وابریاز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انٹری ایسے کر سکتے ہیں تو ابھی تک تو محمد آمبر نے ریٹائرمنٹ تو نہیں واپس لی پاکستان کے پاس دو ہی بالور ہیں جو ریگلور کھیلتے آ رہے ہیں اور پاکستان کے پاس اور بھی بالور ہیں روف اور شہین شاہ فریدی ہیں جو پاکستان کی ٹیم میں تو پکے ہیں تو جو اور بھی بالور ہیں شدانی ہیں دوسرا سیم شاہ اور بھی اچھے جو بالور ہیں صرف ان کے پاس اپسپیرینس نہیں ہے شہین فریدی اور روف کے پاس اپسپیرینس بھی ہے اور محمد آمبر اور وابریاز کی تو بات نہ کریں ان کے پاس تو بہت ہی زیادہ اپسپیرینس ہے تو حسن علی کی بات کریں تو وہ تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں تو واپسی بہت ہی مشکل ہے اتنی جلدی فارم میں تو نہیں آ سکتے بلکل ہی آوٹ فارم میں اور وابریاز اور محمد آمبر کو ایسے ٹکٹ مل سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو بالور چاہیے اور وابریاز کو صرف اپنی فارم اچھی دکھانی پڑے گی تھوڑی سی اور محمد آمبر کو ہلنا پڑے گا اور پیر اور پاؤں ہلانے پڑیں گے اور ہاتھ ریٹائرمنٹ واپس لینی پڑے گی اور آپ کو پتہ ہے اس ٹیلیا میں کتنی اچھی بالنگ کرتے ہیں محمد آمبر اور ایسے واپسی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹکٹ مل سکتا ہے اور چلتے ہیں شلجیل خان کی طرف شلجیل خان کو آئی سی سی ورلڈ کپ کا ٹکٹ چاہیے اور اس حال میں مل سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا فاکر ایشیا کپ میں جاتے ہیں فوم نہیں دکھاتے اور یا محمد رضوان پھر ٹکٹ مل سکتا ہے اللہ نہ کرے فاکر زمان اور اچھی بیٹنگ کریں محمد رضوان میں نے چاہتا میرے فیورٹ دونوں پلین ہیں محمد آمبر اور سوری محمد رضوان اور فاکر زمان ٹینک یو لائک شیئر اور سبکرائز لازمی کیجئے گا اور آل پہ ماریئے گا آپ کا لیٹر سب ڈیٹ ملتی رہے